اس وادیِ گل کا ہر طرح خرشیدِ جہاں کہلایا ہے جو رن یہاں سے اٹھا ہے وہ پیرِ مبا کہلایا ہے اس بسمِ جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یستا تک ہیں عام ہمارے افساں میں دیوارِ جمن سے زیتا تک سو بار سوارا ہے ہم نے ہر دور کے گیسی ورہم کو یہ اہلِ جنوب بتائیں گے کیا ہم نے دیا ہے امت کو دعوتِ خنابت پر وقیلِ احناف متقللِ اسلام ترجمانِ علماءِ دیوان مناظرِ اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قرشید الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شروری اگنفسنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ عن علی بن ابی طالب نذی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَآئَا إِنَّ هَا سَتَكُونُ فِتْنَةِ قُلْتُمَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قال كتاب اللہ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هو الفَسْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهِ وَمَنْ اِبْتَغَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهِ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ الذِّكُرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائب هو الذي سمعته الجن حتى قالوا إِنْ نَا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبًا يَهْدِئِي إِلَى الْرُشْدِ فَآمَنْ نَا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَكْ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرْ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَا إِلَى صِرَاطِ مَسْتَقِيمِ رواهُ الْإِمَامُ الْهُمَّامُ التُرْمَزِيُّ فِي جَامِعِهِ صَدَكَ اللَّهُ الْأَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزوز دوستو عظمتِ قرآن کانفرنس اکیس اپریل دو ہزار انیس بروز اتوار آپ کی خدمت میں میں یہاں زلہ ابتباد ہزارہ میں تقریباً پچھلے مسلسل ساڑھے آٹھ نو گھنٹے سے سفر کا فاصلہ طے کر کے پہنچا ہوں بس آپ کو یہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے چہرے پر یا میرے ذہن میں یا میری گفتگو میں کوئی تھکاوٹ ہے میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے سفر کا احساس کر کے آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بات سنیں تاکہ نہ میرا بولنا زائے جائے نہ آپ کا آنا زائے جائے میرے دوستو قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب انقلاب ہے امام قاضی عبداللہ بن عمر بیزاوی رحمت اللہ علی نے قرآن کریم کی ڈیفینیشن قرآن کریم کی تعریف بتائی ہے وہ کہتے ہیں قرآن تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک القرآن هو المنزل علی الرسول نمبر دو والمکتوب فی المصاحف نمبر تین والمنقول انہ نقلب متواطرم بلا شبہ یہ تین چیزیں جس کی اس کی اندر ہوں اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں میرے دوستو القرآن هو المنزل علی الرسول کا مطلب قرآن کریم اللہ نے رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے والمکتوب فی المصاحف کا مطلب حضر پاک کے حکم سے صحابہ نے اس کو صفحات ملک کے امت کے حوالے کیا ہے والمنقول انہ نقلب متواطرم بلا شبہ کا مطلب حضر پاک کے دور سے لے کر آج تک قرآن کریم بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے میرے دوستو یہ تین چیزیں قرآن کریم کی تعریف ہیں قرآن کریم کی بنیاد ہیں قرآن کریم کا انٹروڈیکشن ہیں قرآن کریم کا تعارف ہیں جو قرآن کریم کی حیثیت کو واضح کر رہی ہیں میں ان تینوں پر ایک ایک جھلکی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم المنزلو علی الرسول رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے توجہ رکھنا میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو اللہ اکٹھا اتار دیتے اللہ نے اکٹھا کیوں نہیں اتارا اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین یہ میں نے وقفاً وقفاً بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد دوسری آیات اتاری ہیں جو پہلی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل وہ کتابیں اتری تو اکٹھی اتری صحیفے اترے اکٹھے اترے آپ عوام میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جو آدمی علم العقائد علم کلام پر اسلام کی بونڈری کا پہرہ دینے والا خدمت کا اثر انجام دے رہا ہو وہ آدمی ان کتابوں کو پڑھ کے ان سے احکامات اسلام کی دلیلیں لے کر گفار کو سمجھا سکتا ہے تحادیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں بہمد اللہ میں اپنے تخصص میں تورات کا نسخہ سامنے رکھ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں انجیل زبور کا نسخہ سامنے رکھ کے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلال کرتا ہوں آپ اٹھائیے انجیل کے چالیس اجزاء گویا سمجھانے کے لیے چالیس پاروں کو کھول لیجئے آپ اسی طرح زبور کو دیکھ لیجئے اہدنامہ قدیم اہدنامہ جدید میں ان کی تمام پاروں اور جزیات کو دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ ان کتابوں میں آیتوں کا فرق نظر نہیں آئے گا سورتوں کا فرق نظر نہیں آئے گا آپ قرآن کریم کھولیے آپ کو آیات کا فرق میں نظر آئے گا یہ مکیہ ہے یہ مدنیہ ہے سورتیں کھولیے آپ کو سورتوں کا فرق میں ملے گا یہ مکی صورت ہے مدنی صورت ہے بلکہ امامِ انشرفی قرآت لا شرم امامِ برہانی نے لکھا ہے سورتوں اور آیات کی قسمیں عوام دو جانتی ہے مکی اور مدنی ہیں کہتے ہیں دو نہیں ہیں آٹھ اور بھی ہیں کل ملا کے دس بنتی ہیں کچھ سورتیں اور آیتیں وہ ہیں جنہیں ارضی کہتے ہیں جو زمین پر اتری ہیں کچھ سورتیں اور آیتیں وہ ہیں جنہیں سماوی کہتے ہیں میرات کے سفر پر اتری ہیں جو آسمان پر نازل ہوئی تھی کچھ سورتیں وہ ہیں جنہیں فضائی کہتے ہیں زمین آسمان کے درمیان حضر پاک سفر میں ہیں آیات اتری ہیں کچھ آیات وہ ہیں جنہیں عرشی کہتے ہیں جیسے آمن الرسول بما انزل الیہی میں رب بھی والمؤمنون ہے یہ عرش کے قریب حضر پاک پر اتری ہیں کچھ آیتیں وہ ہیں جنہیں نہاری کہتے ہیں وہ دن میں اتری ہیں کچھ آیات کو لیلیہ کہتے ہیں وہ رات میں اتری ہیں کچھ آیات کو سیفیہ کہتے ہیں وہ گرمی میں اتری ہیں کچھ کو شتائیہ کہتے ہیں وہ سردی میں اتری ہیں کچھ کو مکیہ کہتے ہیں جو حجرت سے قبل اتری ہیں کچھ کو مدنیہ کہتے ہیں جو حجرت کے بعد اتری ہیں یہ دس قسم کی صورتیں دس قسم کی آیتیں آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ملے گا اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں تورات ہو زبور ہو انجیل ہو یا صحائف ہو اس میں یہ فرق نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ پہاڑ پہ ہے تو صورت جبلی ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ وادی میں ہے صورت وادیہ ہونی چاہیے یوں نہیں ہے وہ پغشتی پہ سفر کر رہے ہیں صورت بہریہ ہونی چاہیے یوں نہیں ہے وہ ایک قسم کی کتاب ہے ایک قسم کی صورتیں ہیں ایک قسم کے پارے ہیں ایک قسم کی آیتیں ہیں لیکن آپ قرآن کریم کھولیے اس میں آپ کو دسیوں قسمے کے آیات اور صورتیں نظر آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں انہی اکابر کی موجودگی میں آپ کی خدمت کے اندر علوم اکابر نانوتوی بانیدال امدوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام قاسم نانوتوی رحم اللہ کے واسطے سے الفاظ اپنے مفہوم ان کا نکل کر رہا ہو وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضر پاک کو آخری نبی بنایا جو چیزیں آخری نبی کی شایان شان ہوتی ہیں جو چیزیں آخری پیغمبر کی شایان شان تھی اللہ نے ہر چیز وہ دی ہے وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے حضر پاک کو شہر وہ دیا جسے چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہ بی بکہ تا مبارکان قرآن کہتا ہے بکہ کا مانا ہوتے گردن کو توڑ کے رکھ دینا یعنی یہ نبی اس علاقے میں آیا ہے بڑے بڑے متقبرین کی گردنیں اس کے پاؤں میں ٹوٹتی نظر آئیں گی کیسر و کسرہ کے تاج کے کنگرے صحابہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں سے اڑاتے نظر آئیں گے حضر پاک کو اس شہر پہ بیجا پھر حضور کو جس قوم میں بیجا اس قوم کا نام قریش ہے قریش سمندری اس مچھلی کو کہتے ہیں جس مچھلی کی حکمرانی باقی مچھلیوں پہ ہوتی ہے جیسے شیر کی حکمرانی باقی جانوروں پہ ہوتی ہے حضر پاک کو اس قوم کا نام دے کر بتایا حضر پاک حکمران ہے اس طرح اللہ رب العزت نے حضر پاک پر وقفل وقفل آیات اتاری اس کی وجہ حضور کی جماعت کی شان ہے حضر پاک کے صحابہ کی عظمت ہے حضر پاک کے شاگردوں کا مرتبہ حیثیت اور ویلیو ہے اللہ رب العزت نے رسول اکدس پر اگر ایک طرح پہ قرآن اتارا ہوتا تو آج امت کو پتہ نہ چلتا یہ اس صحابی نے پوچھا آیت جواب میں اتری اس صحابی نے سوال کیا آیت جواب میں اتری فلا مجمع نے پوچھا جواب میں آیت اتری وہ کہتے ایک وجہ حضور کے صحابہ کی شان حضور کے صحابہ کا مرتبہ حضور کے صحابہ کی حیثیت اور ویلیو بتانا مقصود تھا فرماتے ایک وجہ اور ہے وہ وجہ یہ ہے حضور پاک علیہ السلام وہ نہیں ہے الہ قریہ ایک کونے کے نبی الہ بلد ایک شہر کے نبی ایک ملک کے نبی بلکہ حضور وہ ہے قافتل للناس حضور قیامت تک آنے کے لیے جو بندے آئیں گے ان سب کے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں جو قیامت تک آنے والی امم آئیں گی لوگ آئیں گے واسطے ہوں گے اقوام ہوں گی انہیں کسی وقت کوئی مسئلہ ضرورت ہوگا تو مختلف احوال ان پہ آئیں گے تو اب اکٹھا قرآن نہ اتارو مختلف احوال پہ اتارو تاکہ امت کے فقہ امت کے ماہرین امت کا مقتدر طبقہ جو شریعت کا ماہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حالتوں پہ ادری ہوئی آیات سے امت کی رہبری کر سکے حضر پاک پر اترا ہے اب امت کی رہبری حضر پاک کے بعد صحابہ نے کی ہے آپ اٹھائیے معجم القبیر تب معجم الاوسط امام طبرانی کی سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان نزل بنا امرن فلیس فیہ بیان امرن ولا نحین فماذا تأمرنا حضر پاک سے پوچھا اللہ کے رسول میں امت کے بارے میں ایک سوال کر رہا ہو اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں پیچھے امت کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس میں امت کے پاس آپ کا حکم بھی نہ ہو امت کے پاس آپ کی منع بھی نہ ہو امت کے پاس اللہ کا حکم بھی اس مسئلے پہ بظاہر موجود نہ ہو اللہ کی منع بھی موجود نہ ہو وہ امت کیا کرے اللہ کے رسول نہ فرمایا تو شاویرون العابدین والفقہ نیک آدمیوں سے پوچھ لینا امت کے فقہ سے پوچھ لینا فقی کسے کہتے ہیں فقی کا مطلب کیا ہے میرے دوستو حضر پاک علیہ السلام نے امت کو فقہ کے حوالے کیا ہے فقاحت کا مطلب ہے دین کا تجربہ فقاحت کا مطلب ہے دین میں ایکسپرٹ ہونا فقاحت کا مطلب ہے دین میں مہارت حاصل کرنا جو دین کا ماہر ہوگا مختلف وقتوں میں اتری ہوئی آیات سے دلیل نکال کے امت کی رہنمائی کرے جائے سمجھئے القرآنوہ المنزل علی الرسول حضر پاک پر مختلف وقتوں میں اترا رسول اللہ پر مختلف وقتوں میں قرآن کریم اترا تو سمجھ آیا ختم نبوت والے نبی ہیں انہیں ختم نبوت کی شایان شان آیات چاہیے بعد میں کوئی نبی آتا تو امت کی رابری کرتا نا جب بعد میں نبی نے نہیں آنا تو ترتیب آیات نزول کی ایسی رکھی ہے مختلف احوال مختلف اوقات مختلف اقوام مختلف واقعات پر مجتمل آیات اتری تاکہ امت وہاں سے اپنی رہنمائی نکال سکے میں اس کی چند مثالیں ارز کرتا ہوں سنیے قرآن کریم میں کچھ احکام وہ ہیں جو بطور لفظ اترے ہیں کچھ احکام وہ ہیں جو بطور لفظ نہیں بطور مطلب اترے ہیں توجہ بطور لفظ کمانا جو بولا گیا وہی مانو بطور مطلب کا مانا جو بولا گیا وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت اور مطلب مراد ہے آپ کہیں گے کیسے وحد اللہ اللہ کو ایک مانو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ رب کے سوا خدا کوئی نہیں محمد الرسول اللہ حضور اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعْهُ وَشِدَّا الَلْكُفَّارِ حضور کے صحابہ سچے ہیں اُلَائِكُمُ الصَّادِقُونَ اُلَائِكُمُ الْفَائِزُونَ آیات اتری مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْأَبَى آدِم مِن رِجَالِكُمْ ختمِ نَبُوتِ کے ڈنکے بجائے گئے یہ آیات تو بظاہر وہ ہیں جو بھی لفظ اتری ہیں جو لفظ بولا اس کو مانا جو بولا گیا عمل کیا کچھ آیتیں وہ ہیں جو بطور الفاظ نہیں اتری بطور مطلب اتری ہیں جسے اردو میں محاورہ کہتے ہیں محاورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے محاورہ میں لفظ اور بولا جاتا ہے مطلب اور لیا جاتا ہے اردو کے محاورے میں لفظ اور بولا جاتا ہے مطلب اور لیا جاتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی بندہ کسی کو قتل کرے پھر جا رہا ہو وہ ٹرک کے نیچے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی ظلم کا بدلہ ظلم ہے ظلم کا بدلہ ظلم ہے حالانکہ ظلم کا بدلہ انصاف ہے ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے تو یہ تو محاورہ ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم ہے یہ محاورے میں لفظ بول دیا مطلب ظلم نہیں مطلب انصاف ہے اسے سرفیوں کے زبان میں سلبِ ماقض کہتے ہیں سنیا مولویوں کے نہیں بلکہ عوامی لہجے میں ایک بات ارز کرتا ہو بطورِ محاورہ لفظ اترتا ہے لفظ اور ہوتا ہے مطلب اور ہوتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا حضور کے صحابہ سے کوئی ایسا کام سرانجام ہوگا آیت اترے گی اگر بات ٹھیک ہوگی اللہ تائید کر دیں گے بات کے اندر اجتحات میں خطا ہوگی اللہ ایک عجر بھی دیں گے لیکن حضور اس کی اصلاح کر دیں گے اٹھائیے صحیح بقاری حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ حضور پاک کی خدمت میں بیٹے ہیں اللہ کی قرآن کی آیات حضور پاک پر اترتی ہیں حضرت جبرائیل آیت لے کر آئے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبِيَزُ جب تک نہ ہو سہری کرتے رہو اگر کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدائی اختیار کر لے آپ نے سہری روک کے آپ نے روزے کو شروع کر لینا ہے آپ کے روزے کی ابتدا ہو گئی یہ بالکل ٹھیک عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ یہ آیات کے لفظ سن کے چلے گئے اپنے گھر میں گئے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھے ایک دھاگا کالا ایک دھاگا سفید سرانے کے نیچے رکھ دیا اور صبح اٹھے گھر والوں نے سہری پکائی بچوں کھانا شروع کر دو لوگوں نے کھانا شروع کر دیا گھر والے کھا رہے ہیں حضرت عدی بن حاتم کچھ لمحے کے بعد سرانہ اٹھائیں اپنے دو دھاگوں کو دیکھیں کالا سفید دھاگا جدہ نہ ہو پھر کہو کھاتے رہو پھر کچھ لمحے بعد دیکھیں وہ دھاگے جدہ نہ ہو ویسے کہ ویسے پڑے رہے آپ بھئی کھاتے رہو لیکن جب وقت سہری کی اختتام کا ہوا انہوں نے بات کو روک دیا سہری کو روک دیا حضور پاک کے پیچھے نماز صبح ادا کی اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھا یا رسول اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسود کالا دھاگا الیدہ ہوگا سفید دھاگا الیدہ ہوگا رات آپ نے آیات سنائی میں نے دو دھاگے اٹھائے سرانے کی نیچے رکھے اوپر تکیا رکھا اور پھر میں نے جا کے سہری میں تجربہ کیا نہ کالا دھاگا الیدہ ہوا نہ سفید دھاگا الیدہ ہوا مجال ان میں کوئی فرق آیا ہو اللہ کے رسول نے دیکھا عدی بن حاتم کیا کہہ رہے ہیں حضور پاک نے دیکھ کے فرمایا یا عدی اے عدی آپ بات کو مکمل سمجھے نہیں ہو اگر کالے دھاگے سے مراد جو آپ سمجھ لیتے تو بات یہ نہ بنتی کالا دھاگا یہ لفظ اترا ہے مطلب دھاگا نہیں ہے مطلب رات کی تاریکی ہے سفید دھاگا لفظ تو اترا ہے مطلب سفید دھاگا نہیں ہے بلکہ دن کی روشنی ہے ان نما ہوا سواد اللیلی و بیازن نہار اسے رات کی تاریکی اسے دن کی روشنی کہتے ہیں یہ آیات کا مطلب تھا کہ جب دن روشن ہو جائے رات چھپ جائے رات اور دن جدا ہو پھر آپ کانا پینا چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے اگر بات میں تیری مان لو اِنَّ لَوِسَادَتُكَلَ عَرِيض پھر تیرا سرانہ تو زمین آسمان کے کونوں سے بڑھ جائے گا یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں کہ اگر لفظ ہوتا وہی اترتا اور امت مفہوم اور مطلب میں فقہا کی مہارت نہ ہوتی کسی بڑے قسم جانا نہ ہوتا تو عمل مشکل ہو جاتا اس لئے فرق کیا کہ کس موقع پہ کون سی آیت اتاریں کس موقع پہ کس آیت کے نزول ہو کس موقع پہ کس آیت کو اتارا جائے اور کس طرح وہ آدمی اس آیت پر عمل کر کے اگلی نسلوں والوں کو سمجھا سکے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بولیے سارے بولیے باہر والے بولیے آپ کا وہ جو کہتے ہیں فہم متاثر تو نہیں ہو رہی نا آپ کے مشکل میری عادت ہے کہ میں دلائل پر بات کرتا مجھے کس سے کس آولیاں سنانے نہیں آتے نہ میں خطیب ہوں نہ مجھے خطابت آتی ہے اللہ فرمانت ہے خطابت میرے میں نے خطابت کا آج تک اصول بھی کوئی نہیں پڑھا میں کوئی خطیب نہیں ہوں میں درد دل رکھتا ہوں میں مدرس ہوں میں نے صبح جا کے تخصص ایکول ٹو پی ایچ ڈی یہ کلاس پڑھانی ہے جا کے ہم اہلِ باطل کے مقابلے میں اسٹیج پر مجبوری میں آئے ہیں کہ آج اہلِ حق اور اہلِ باطل کے مقابلے کے لئے آنا چاہیے لوگ آکر جھوڑ بل جاتے ہیں کچھ اور کہ جاتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء دیوبند والے عقیدت میں مانتے ہیں با محبت میں آگے چلے گئے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولنہ فضل الرحمن اللہ اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے ان کے والد محترم حضرت مولنہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم قوت دلیل پر ہنفی ہیں قوت اقیدت پر نہیں ہیں قوت دلیل کا مانا ہمارے پاس power of evidence ثبوت کی طاقت ہے اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ بغیر بنیاد پر بات علمی ہوگی تھوڑی سی توجہ آپ رکھیں گے آپ کی توجہ continuous نہیں رہی نا مسلسل استمراری توجہ رہی تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں دکت نہیں ہوگی اور آپ نے توجہ سلپ کر دی بھی ادھر ادھر دیکھیں پنکے بھی دیکھیں لائٹ بھی دیکھیں مربل بھی دیکھیں سیلنگ بھی دیکھیں تو پھر آپ نے بات میں مفتی صاحب سے کہنا ہے کہ تُسی کیڑا بندہ بلایا سیسانو تو سمجھ نہیں آیا تو اس لئے توجہ آپ رکھیں توجہ کو سلپ نہ کرنا القرآن هو المنزل علی الرسول حضور پاک پر قرآن اترا وقفے وقفے میں اترا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ پتا چل جائے کہ محاورے میں ہے یا محاورے میں نہیں لفظ کا مطلب ماننا ہے یا خالی لفظ ماننا ہے ایک مثال اور لیجئے سنن نبی دعوت کھولیے حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ اٹھائیے امام ابو دعوت نے فی غزوة الہند کے تاتھ اس کو روایت کیا ہے ساری فی غزوة قسطنطنیہ کے تاتھ روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ اِلَى تَحْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو سنو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو کہتے ہیں یہ آیت اتری اب ہر بندہ اس کا مفہوم اپنی طرف سے سمجھے گا فرماتے ہیں غزوہ قسطنطنیہ جاری تھا قسطنطنیہ جسے آج کل استمبول کہتے ہیں استمبول یہ ٹرکش کا ایک سٹی ہے جہاں حضرت ابو یو بن ساری رضی اللہ عنہ قبر مبارک ہے حضرت ابو یو بن ساری بیٹھے تھے مارکہ کارزار چل رہا تھا ایک نوجوان صحابہ اکرام کے لشکر سے نکلا ہاتھ میں تلوار لیے باہر آیا اور کافروں کا جم گٹھا ٹھا رہا تھا گھس گیا اس میں جب تک شہید نہ ہوا واپس نہ ہو تو ایک بند نے کہا مَا مَا أَلْقَا نَفْسَهُ إِلَى تَحْلُقَ اوہ اوہ کیا ہو گیا رکو ایسے اس نے تو خود کو حلالو حضرت ابو یو بن ساری بیٹھے تھے اٹھ پڑے نے کہنے لگے کیا مہما ہاتھی الآیہ نزلت فی معشر الانسار تم کیا سمجھتے ہو یہ آیت کا مطلب کیا ہے میں انساری ہوں میں حضور پاک کے پاس بیٹھا تھا ہمارے بارے میں آیات اتری تھی مجھے اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول پتا ہے وہ کون سے فرمان لگے ہم نے ایک بات سوچی کہ یا رسول اللہ عمدین کی دعوت اس میں جہاد فی سبیل اللہ شامل تھا اس کو ہم چھوڑ کے ذرا ایک سال بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں کروبار میں لگ جاتے ہیں تاکہ اسے مضبوط کر لیں پھر ادھر دشمن کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ نے ہمارے اس بات کے تردید میں انگیز اللہ نے خلاف آیت اتری وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اَعْتَرْقِ الْجِحَاد کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ نہ ڈالو دین سے مو موڑ کے جو دین کے لئے آگے چلے یہ اس آیت میں داخل نہیں ہے آپ ابن کثیر اٹھا کے اس کی شرح دیکھ لیں تو پتہ چلا جب تک آیت کا شانِ نزول پتہ نہیں ہوگا جیسے کہتے ہیں بیک گراؤن پس منظر پیش منظر تہ منظر جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا قرآن کی آیت سمجھی بولتے نہیں ہیں قرآن کی آیت سمجھی نہیں جا سکتی آگے سنیے حضور پاک پر وقفے وقفے پہ قرآن اترا پتہ چلا اس امت نے قیامت تک چلنا ہے مختلف وقتوں میں مختلف واسطوں سے مختلف مسائل سے اس امت نے واسطہ اپنا جالنا ہے تو ہر طرح کے واسطے کی دلیل قرآن کریم میں مختلف اترنے پر موجود ہو اکٹھی نہیں دی پچھلی امتوں نے ہمیشہ نہیں چلنا تھا ایک واقت تک چلنا تھا ایک لمحے تک چلنا تھا ایک شہر تک ایک گاؤں تک ایک کریا تک ایک ملک تک چلنا تھا حضور کی امت نے پوری امم کی قیادت کرنی ہے اچھا میں ایک بات مزید آپ کی خدمت محرز کروں آپ اٹھائیے مشکات جلد نمبر دو کتاب الفتن کی آخری روایت یہ ختم مشکات رات میں نے جامعہ جمال المدارس ملتان میں اللہ ان کو جزا خیر دے آپ تو بہت اچھے آپ نے وہ جلدی بٹھایا رات انہیں پونے ایک بجے میرا بیان شروع کریا ختم مشکات یہ آخری روایت میں نے پڑھا رہی تھی یہ کہ ان مانے سامنے بچوں کو نیند آ رہی تھی جو بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار میرے اوپر نے ان پر تو رحم کر لو پونے ایک بجے بیان ہوتے ہیں نہ جھاگنے کوا میں نے وہاں کہا میں نے کہا میں آپ سے اس مسئلے پر نہ لاؤں آپ مغرب میں شروع کرتے عشاء مؤخر کرتے آپ نے اتنا لیٹ کیا ہے مولوی تو صبح کی نماز پڑھانے کے لئے اٹھ پڑے گا اور عوام کی صبح کی نماز کا اللہ حافظ ہو جائے گا اس کے ذمہ دار آرام ہوں گے آخری حدیث پاک آپ مشکات کی اٹھیں اس میں ایک لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیر امت ان اخرجت لیلنا سورة نمبر تین سورة عالم ران آیت نمبر ایک سو دس کی تفسیر فرمائیے فرمائے انتم تتمون سبعین امہ میری امت تم تمام امت کی قائد بنوگی افضلہا و اکرمہا انداللہ تعالی اللہ کے ہاں تمام امت کی سردار بن رہی ہو وجہ وجہ کیونکہ اس کو کام وہ ملا ہے جو انبیاء کا کام ہے حضرت جی مولانا علیہ السدیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کی وراست میں دین میں چلو تو وہ کام ملا ہے جو امت کے نبیوں نے کرنا تھا اللہ نے امت کے فقہا کو دیا ہے امام سرخصی رحمت اللہ علیہ کی مبسوط اٹھائیں کتاب السحر کا مقدمہ اٹھائیں انہیں خطبے میں ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ اللہ انزل علا حادی انزل علا عبد کتاب ولم یجعل لہو اوجہ اس کتاب وہ لکھتے ہیں فرما اکرم علا الامہ اللہ پاک نے اس امت پر وہ اکرام کیا ہے اور انہیں یہ انعام دیا ہے وہ انعام کیا ہے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فقہا کو انبیاء کے نیابت اتا فرمائی جعل ولایت الانزار للفقہائی بعد الانبیاء ولایت الانزار جہنم سے ڈرانے کا کام انبیاء کا تھا ختم نبوت کے صدقے اللہ نے امت کے فقہا کو دیا ہے یہ قرآن کریم سے مسئلہ نکال کے لائیں گے مختلف وقتوں میں قرآن اترا اس لیے ہے آؤ میں ایک دو مسئلوں کی سیر کراتا ہوں آپ کو توجہ رکھنا مسائل قرآن کریم سے صحابہ کرام کے بعد صحابہ کے شاگر حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نکال کے امت کو کیسے دیئے ہیں میں آپ کی ختمت میں ایک بات ارز کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھئے تو آپ کو مسئلہ پتا چلے گا کہ امت نے صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے کیسے سیکھا ہے غسل جنابت کا مسئلہ اٹھائیے اگر بندہ جنبی ہو حالت ناپاکی میں ہو اس کو غسل کرنا چاہیے قرآن کریم میں ہے طہارت حاصل کرو وَإِنْكُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّهَرُوا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نہیں مُتَطَهِرِينَ لفظوں پر غور کرنا جب امت کے اندر غسل جنابت کی بات آئے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ سے دونوں باتیں ملتی ہیں آپ غسل کریں ایک غسل کا طریقہ تو یہی ہے اور جتنا پانی وضو میں ناک میں چڑھتا ہے اتنا جتنا کلی وضو میں اتنا ہی کر لیں لیکن امام عاظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں نہیں بلکہ اس کا اریجنل طریقہ یہ ہے جتنا وضو میں پانی ناک میں آتا ہے اس سے زیادہ غسل میں آنا چاہیے جتنی کلی وضو میں چلتی ہے اس سے زائد غرغرے کی شکل میں غرارے کی شکل میں غسل جنابت میں ہونا چاہیے کہاں دلیل کیا ہے کہاں دلیل یہ ہے اللہ کے قرآن نے جو بات ارتاعت فرمائی ہے ان لفظوں پہ غور کرو بعض اوقات کو عربی زبان کا ایک لفظ ہے توجہ رکھنا اردو میں جسے ادغام کہتے ہیں عربی میں سے مشدد کہتے ہیں ادغام کا مطلب انگلیش کی ایک مثال دیتا ہو لفظ ہوتا ہے ہمارا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا ہے یہ پنچر نہیں ہے یہ اصل میں پنکچر ہے یہ پنچر بولا کیونکہ وہ بولنا مشکل تھا تو اس کے سائلٹ میں اس کو چھپا کے پنچر کر دیا اسی طرح کچھ لفظوں کو چھپا دیا جاتا ہے نالت میں کیا آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا عام طور پہ فون میں لوگ ایف سمجھے گے پی ایچ ہوتا ہے فیزکس میں بھی ایسے ہیں کچھ لفظ جو ہیں وہ یوں چھپائے جاتے ہیں لیکن مطلب میں لیے جاتے ہیں ایسے اردو ہے دن کا نام منگل ہے یہ منگل نہیں ہے منگل ہے اس کا علیدہ ترجمہ لغات اردیہ میں موجود ہے اسی طرح ہم نے ملا کے اسے منگل کہا عربین زبان میں بھی ایسے لفظوں کو جوڑا جاتا ہے یہ جو لفظ ہے جس لفظ پہ آپ کو شد نظر آ جائے تین اندازے والی جو شد نظر آتی ہے اصل میں وہ ایک ہے نہیں ہے وہ دو لفظ ہیں جیسے مدہ ہے یہ مادہ دا تھا فرہ ہے یہ فیرہ راتہ ایسے ہی لفظ دو تھے تو دو کو ایک کر کے اوپر شد ڈال دی امام طاب فرماتے ہیں قرآن کے لفظوں پہ غور کرو یہاں لفظ کی قرآن فَتَّحَرُوا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّحَرُوا اس کا مانا شد والی طہارت جنبی ہو تو ڈبل طہارت ہونی چاہیے اس لئے وضو میں پانی تھوڑا غسل میں پانی زیادہ چڑھائیں یہ کہتے ہیں لفظوں سے استدلاع کس موقع پہ کون سا لفظ کیسے اترا اور لیجئے اور روزے آگئے ہیں اور رمضان میں ایک بندہ بیمار ہوا ہے بھئی ڈاکٹروں نے کہا اسے انجیکشن لگے گا انوی آئی 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 ہے گوشت میں لگے گا یا رگ میں لگے گا ٹھیک ہے تو اسے انجیکشن لگے گا اب انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک مسئلہ نہیں ٹوٹتا دوسرا مسئلہ شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لئے آئی ہے قیامت تک کے لئے ہدایت کے ذریعہ ہے تو شریعت میں تو ایجیکشن کا لفظ ہی موجود نہیں ہے لگنے نہ لگنے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ تو دور رہا ایجیکشن ٹھیک ہے یہ موجود نہیں ہے تو مسئلہ کا حل کیسے نکلے گا قربان جاؤں میں صحابہ کے شگرد امام عاظم ابو حنیفہ کی فاہم پر انہوں نے اس مسئلہ کا حل جو فقہ ہے ہنفیہ میں لکھا ہے بہت آسان حل ہے وہ فرماتے ہیں امام صاحب کے دور میں جو ایجیکشن ہوتا تھا وہ یوں نہیں تھا جو آج کل ہم نیڈل سے کر دیں اس زمانے مولانا ایک منٹ کپڑا اتار کے ادھر دوائی لگا لی ہے دوائی لگا کے تھوڑی سو سوئیاں مار کے دوائی کو اندر بھیج گئے پرانے زمانے کے ایجیکشن تھا پھر ڈیولیمنٹ سامنے آیا ہے سائنس کی تو ترقی کرتی گئی ہیں تو اس طرح پہ تھا تو اس زمانے میں امام صاحب کی فقہ کا فتوہ تھا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا دلیل دلیل کس دلیل پر آؤ سنو امام صاحب کے پاس دلیل کیا ہے یہ میں القرآن و الملزل وللرسول سمجھاؤں گا حضرت امام صاحب رحمت اللہ فرماتے حضر پاک کی زندگی پر غور کرو تو آپ کا مسئلہ حل ہوتے نظر آئے گا فرمائیں کہ حضر پاک کے دور کا رمضان المبارک ہے ایک صاحب ہی آئے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تو بتایا وہ پانی میں حدیث پاک میں ہے وہ پانی میں نمک ڈال کے اوپر لگایا لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا تیرا روزہ ٹوٹ گیا پتہ چلا بچھو ڈنگ مارے اس کا ظاہر اندر جائے روزہ نہیں ٹوٹتا دوائی کے لیے علاج کے لیے دوائی انجکشن کے ذریعے اندر جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک بند نے کہا میں نہیں مانتا میں نے کہا تو لے آ دلیل اگر میں تیری دلیل توڑ کے نہ رکھتوں مجھے مولوی نہ کہنا امام صرف کی دلیل توڑنا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو لا دلیل میں دیکھوں گا دلیل چلتی کہ ایک دلیل اور لائیے یہ پانی ہے اس پانی میں مچھر گر گیا ہے پانی پاک ہے یا نا پاک ہے نا پاک پر دلیل موجود ہے قرآن عدیس میں نا پاک پر قرآن عدیس میں دلیل موجود ہے مچھر کا حل کیا کریں گے حل دونا چاہیے نا کسی بات کو یوں ضائع نہیں چھوڑ دیتے میں اس دن امتحان میں اپنے تخصص کے مفتیان کرام سے ایک بات پوچھ رہا تھا میں نے کہا جو علمی باتیں ہوتی ہیں اس علمی لہجے میں سمجھا کرو ایک کسی آدمی کے مہمان آئے مثلا مولانا عبدالوحید دامت برا کا تو ہم کے ہاں مدرسے میں کچھ مہمان آئے مولانا نے اپنے طالب علم کو کہا بیٹا یہ دیکھ چیلو باہر سے جا کر خالص دودھ لے کر آؤ تاکہ میں ان کا اکرام کر سکوں مولانا کو جاتے وقت اوپر جو ڈلتی ہے تھالی وہ دینی بھول گئی بچہ چلا گیا وہ انہیں دودھ لیا سر پہ رکھا آ رہا ہے اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پاؤں میں سانپ تھا جو اپنے کھانے کے لیے لے کر جا رہی تھی اس کے چند ظاہر کے کترے گرے جو دیکھچے میں آگئے گھر آیا دودھ پکا دودھ پکا مہمانوں نے پیا اب تینوں اللہ کہاں پہنچ گئے اب بتائیں قاتل کون ہے قاتل کون ہے ایک بندہ کہنے لگا مولی صاحب خود قاتل ہیں کیوں انہیں اوپر تھالی کیوں نہیں دی میں نے کہا میں اس کو توڑ دوں گا تھالی بیلم کے پاس رومال موجود تھا وہ رکھ لیتا اس کو بھی تھوڑا بہت قاتل بلا ہونا ہاں اس نے بھی نہیں رکھا تو کون قاتل میں پوچھتا رہتا ہوں جب ہم قضاء پڑھاتے ہیں قاضی کا کوئی اس میں پوچھتے ہیں کہ آپ ڈیسیجن کیسے لوگے فیصلہ کیسے کروگے تو اس پر پریشانی ہو جاتی ایک بندہ مجھے کہنے لگے مولانا بس چھوڑ دیں کوئی قاتل نہیں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تب بچارے فوت ہو گئے میں نے کہا اگر یوں ہوگا تو قاضی کا عدل کہاں سے آئے گا کوئی بات تو ٹھکا نہیں لگے گی پھر اس کے مسئلے کا حال ایک لمبی بات ہے اصل میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا تو مسئلے کا حال نکلتا ہے اینی شاہد پہ کہ دیکھا کس نے ہے چلو یہ ایک الہدہ باس ہے تو اگر اس بات پہ کہ یہاں مچھر گر جائے پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے اس کو خالی چھوڑ دیں بھی بہا دیں مسئلے کا حال نہیں ہے تو پھر شریعت میں حل موجود تو نہ ہوا تبیانا لکل لشی تو نہ ہوا نا کہ ہر مسئلے کا حال موجود ہے تو شریعت کے مسئلے کا حال نکالیں جو حلال کہتے ہیں دلیل لائے حرام کہتے ہیں دلیل لائے قرآن عدیس میں لفظ نہیں ہے تو ظاہران فقہا کی قدموں میں آنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے رسول حضرت علی کو لصیت کر گئے تھے تو شاورون العابدین والفقہا علی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں حکم اور منع نہ ہو تو فقہا سے مشورہ کر لینا تو اب امام عاظم ابو حنیفہ کا مشورہ سامنے آئے گا فقہ حنفیہ بتاتی ہے یہ پانی پاک ہے پیوو آپ کی مرضی بہادو آپ کی مرضی لیکن پانی پاک ہے اس پر پلیتی کو کم نہیں لگے گا دلیل اب بابا جی امام عاظم ابو حنیفہ کی دلیل لو وہ کہتے ہیں سنو دلیل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا وَقَى الزُّبَابُ فِي اِنَائِ اَحْدِكُمْ فَلْيَغْمِسُوا كُلَّ وَلْلِيَتْرَاهُ فَإِنَّ فِي أَحْدِ جَنَائِهِ دَاهٌ وَفِي اَعْقِرِ دَوَابُ اَوْقَمَا قَالَ عَلَى السَّلَامُ حضورﷺ کے دور پہ پانی میں مکھی گر گئی اب حضور پاک نے فرمایا کہ اس پانی کے گرنے سے مکھی کے گرنے سے پانی پلیت نہیں ہوتا اب تمہاری مرضی پیلو نہ پیلو وہ اپنی طبیعت کا مزل ہے لیکن پلیت نہیں ہوتا تو کہا حضورﷺ نے مکھی کہہ کر اشارہ کیا ہے کیونکہ جو چیزیں مکھی میں ہیں وہی مچھر میں ہیں مکھی میں دمیں جاری نہیں ہیں بہتا ہوا خون ہر جز میں اپنا خون ہے وہ مچھر میں بھی دمیں جاری نہیں ہیں تو مکھی کے گرنے سے مچھر کے گرنے سے بھیڑ کے گرنے سے کت کے گرنے سے اس طرح کی چیزوں پسٹو وغیرہ گرنے سے حکم ایک ہے پانی پلیت نہیں ہوتا یہ فقی وہاں سے دلیل لائے گا ایک مثال اور لیجئے بھینس حلال ہے یا حرام ہے بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس انگلیش میں کہتے ہیں بیفا لو جاموس کا لفظ الحمد کی علف سے ورناس کسی انتک قرآن میں نہیں ہے حضور پاک کی صحیح ضعیف تمام عدیسوں میں سرمان مصطفیٰ کے اندر بھینس کا نام موجود نہیں ہے تو کیا کریں بھینس کا دودھ حلال مانے حرام مانے اس کے دودھ کی بریوں ادائی حلال مانے حرام مانے اس کے گوشت کا مسئلہ کہاں لے جائیں اس کا مکھن اس کی لسی یہ تمام معاملات اس سے بنا ہوا دیسی گی کہاں جائے گا اس مسئلہ کا حل کہاں سے نکالیں گے کوئی حل تو ہوگا اس حل کے لئے بابا جی کی خدمت میں آنا پڑے گا حضرت امام صاحب ورام مطلعے کی فقہ دیکھنی پڑے گی ماہرین کی مہارت میں آنا پڑے گا وہ مسئلہ کا حل نکال کے بتا دیں گے وہ کہیں گے قرآن کریم میں ایک گائے کا واقعہ ہو گیا تو اللہ نے سورت بکرہ اتاری اس گائے کے واقعے میں اٹھائیں مختلف وقتوں میں اتری تھی نا تو ایک واقعہ اس سے نکلتا ہے مسئلہ سمجھاتا ہے قرآن کریم میں ہے انتزبہ ہو بکرہ گائے حلال ہے گائے زبا کر سکتے ہو فقہہ کہتے ہیں ہم نے ایک طرف گائے کو رکھا ایک طرف بھینس کو رکھا ہم نے مشترکات ڈھونڈے ہم نے مماطلت ڈھونڈی ہم نے دونوں میں ایک جیسی چیزیں ڈھونڈی ہم نے دیکھا گائے کے چار پاؤں بیس کے چار پاؤں گائے کے دو سنگ بیس کے دو سنگ گائے کی ایک دم بیس کی ایک دم گائے کے چار تھن بیس کے چار تھن وہ جو چارہ کھاتی یہ وہ چارہ کھاتی جسٹ ڈیفرنٹ کلر کا ہے فرق رنگ کا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّا حُکْمَلْ جَوَابِسِ حُکْمُ الْبَكْرِ جیسے گائے حلال ہے ویسے بھے سلام یہ فقاحت آئے گی میرے دوستوں یوں ماہر مختلف وقتوں میں اتری ہوئی آیات سے دلیل نکال کے امت کی رہبری کرے گا القرآن هو المنزل وَلَى الرسول قرآنِ کریم رسول اللہ پر اللہ نے اتارا مختلف وقتوں میں اتارا تاکہ امت خاتم الامت ہے خاتم النبیجین کی امت ہے اسے مختلف صورتوں میں مسئلہ حل ہوگا تو اس کا حل کسی اشارے میں موجود ہو اور اشارہ کون سمجھتا ہے ہر بندہ تو نہیں سمجھتا اشارہ وہ سمجھتا ہے جو ذو اکل ہو ذو علم ہو ذو اجتحاد ہو ذو تجربہ ہو جس کے مہارت دنیا میں موجود ہو ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا ماہر کی مہارت کیسے پتہ چلے گی کیسے پتہ چلے گی یہ ماہر ہے میں نے کہا اعتبار اعتماد کرنے سے شہرت جس کی موجود ہو اس پر اعتماد کرنے سے امت کا اکثر طبقہ جس پر اعتماد کیا وہ اس پر اعتماد کرنے سے مہارت پتہ چلے گی کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آیا ہم تو چیک کریں گے میں نے کہا ہر جگہ چیک نہیں کیا جاتا چیک نہیں کیا جاتا کیا جاتا ہے میں نے کہا آپ نے حج کیا دو بار الحمدللہ کر چکا ہوں میں نے کہا جب آپ جہاز میں بیٹھے تھے آپ کو جہاز چلانا آتا تھا جی نہیں میں نے کہا پائلٹ کی مہارت چیک کی تھی کہ مجھے پہلے اکیلہ اڑا کے دکھا تجھے جہاز آتا بھی ہے یا نہیں آتا چیک کی تھی یہ کونسی بات ہے میں نے کہا یہ کونسا سوال ہے آپ سوال کرنے میں حق بجانب ہے میں جواب دینے میں حق بجانب نہیں ہوں آپ نے مہارت چیک کی تھی اجی نہیں میں نے کہا پھر کیوں بیٹھے تھے اجی پوری دنیا بان دی پہی ہے میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو مان لو پوری دنیا مان رہی ہے اجسی مثال دیتی ہے دلیل دے ہو میں نے کہا میری مثال تجھ سے نہیں ٹوٹتی میری دلیل تجھ سے ٹوٹے گی کئی دلیلیں ہم دیتے ہیں یہ کونسا مسئلہ ہے ہر مسئلہ پہ چیک کرنا آپ کسی ڈاکٹر کے بعد بچے کو لے جائے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو مندل لے جائے ڈاکٹر جی اس کو دوائی دے دے وہ کہہ گا جی ایک اجیکشن لے گا نہیں نہیں پہلے مجھے کتاب سے دیکھو یہ اجیکشن اس بیماری کا ہے یا نہیں ہے وہ کھلے مار کے بھجا جنے جاوے تیری کسی اور سے دوائی لے تو ماہر کی مہارت کو چیک نہیں کیا جاتا وہ ماہرین کا کام ہے عام پیشنٹ کا کام نہیں ہے ماہرین کی مہارت چیک کرنا یہ ماہرین کی مہارت چیک کرنا بڑے ماہرین کا کام ہے آؤ ذرا بڑا ماہرین کے پاس امت کا پوری امت کے دوسرے نمبر کے بڑے امام امام مالک ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو چیک کر کے فرمایا ابو حنیفہ دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے لکڑی کے ستون کو سونا ثابت دلیل سے کر سکتا ہے اس امت کا تیسرا بڑا امام امام شافی ہے کسی نے پوچھا آپ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پڑے کہ جی پڑے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں میں نے ابو حنیفہ کے شاگیر محمد ابن حسن شہبانی علمتوفہ ایک سو بیاسی حجری سے اتنے مسائل پڑے ہیں جسے اوٹ لے کر چل پڑے وقرہ بعیر اور میں نے یہ تیہ کیا ہے من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَيَالٌ عَلَيِّ کہا اے لوگا جس کو طلب و علم حاصل کرنے کی وہ ابو حنیفہ کو علم میں ابا مانے گا پھر عالم بن سکتا ہے امت کے چوتھے نمبر کا بڑا امام امام احمد ابن حنبل شہبانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس عجری وہ ارشاد فرماتے ہیں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہُوَ مِنَ الْعِلْمِ وَالزُّدِ وَالْوَرْءِ وَالتَّقْوَى وَإِثَارِ دَارِ الْآَقْرَى بِمَحَلٍ لَا يُدْرِكُهُ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِمَّنْ اَحْدٌ قَبْلَهُ ابو حنیفہ علم تقویٰ اور دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو دین اللہ کو لینے والوں میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس کے دور کا کوئی بندہ اس کا مقابل نہ بن سکا میرے دوستو اسی لیے مختلف وقتوں میں اترے ہوئے مسائل کا حال ہمیں ماہر بتائے گا اسی لیے قرآن کو مختلف اوقات میں اتارا گیا سنیے میں ایک مسئلہ اور چلاتا ہوں بندہ بیمار ہے انہیں کہا جی بلڈ ٹیسٹ کرو جی اے بی پازیٹو اے بی نیگٹو ہے یا پازیٹو یا نیگٹو یا او نیگٹو جو بھی ہے انہیں بتا دیا یہ خون ہے اچھا میں کیا کروں بھئی دو بوٹل خون کی آپ لائیے آپ کے والد محترم کو خون چڑھایا جائے گا دو بوٹل خون کی اب خون آیا لگانے لگے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کسی کو خون دینا اس کی زندگی بچانے کے لئے یہ جائز ہے بولیے پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں نہیں ہیں پوری حدیث میں کہیں دکھا دیں نہیں ہیں حدیث میں خون نکالنے کا ذکر تو ہے حجامہ میں خون دینے کا ذکر نہیں ہے تو کوئی کہے گا نا میں نے صرف حدیث ماننی ہے فقہا کی مہارت نہیں ماننی جس کے حوالے ہمیں اللہ کے رسول کر گئے وہ حضور کی اس نصیت سے پیچھے ہٹائے گا نا قدم ہٹائے گا تو کہے گا تو اسی ہور خون نکال لہو کیونکہ حدیث ہی تھی آئی ثابت ہے تو اس نے الٹا باپ کو آدھ مویا کر دینا ہے تو اب کیا کریں مذہب بھی بچے باپ بھی بچے آؤ بابا جی امام آزم ابو حنیفہ کے قدموں میں اس کا حل موجود ہے فقہا کی فقاحت میں ایک دلیل ملتی ہے وہ دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجامے کے ذریعے خون نکالنے سے معاملات کی روایات موجود ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ خون نکالنے سے شفا ملتی ہے تو نکال لو اور اگر اس کا الٹ کر لیں خون دینے سے شفا ملتی ہے تو دے لو منع کہیں نہیں ہے تو خون اصل میں حصول شفا ہے جلب منفعات دفع مذررت چاہیے یہ اصول فقہ قائد یہ علماء جانتے تو جلب منفعات جس سے ملے وہ خون دینے سے یا خون نکالنے سے وہ زمانہ خون نکال کے شفا کے حصول کا تھا جدید دور میں خون دے کے شفا کا حصول ہے اصل میں شفا لینے تو اگر یوں نہ ہو تو باپ سے ہاتھ دو بیٹھے گا اس کچھے مذہب پر بندے نے عمل کر کے بیٹھنا ہے ایک مثال میں اور لاتا ہوں جب آپ کے سامنے مثال آئے گی بات کھل کے نکر آئے گی کہ مسئلہ ہے کیا شریعت کس طرح نکالتی ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے مسئلے کے خلاف ہمارے پاس حدیث موجود تھی تو وہ کہتے ہیں تو سچ ہیں لیکن ان کی بات سچی نہیں ہوتی اس حد تک تو سچے ہیں کہ حدیث اس کے خلاف موجود تھی اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں میں ایک مثال لاتا ہوں سنیے حدیث پاک میں ہے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا اور فرمایا کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کرو نماز کے لئے کانوں کی لوہ کے برابر لوگ دکھاتے ہیں حدیث میں ہے حضور نے کندوں تک ہاتھ اٹھایا اور ہم کہتے ہیں بلکل سچی حدیث ہے کہتے ہیں دوسری بات میں سینے کے برابر دونوں ثابتیں کندوں تک بھی اور سینے تک بھی تو ابو حنیفہ تو کانوں والا کہتے ہیں ادھر ادھر کوئی چھوڑکے ہوں دیتے ہیں تو لوگ حدیث لائیں گے اگر اس طرح کوئی حدیث مل جائے تو میں آپ کو ایک جواب سمجھاتا ہوں سنیے دلیل کے مقابلے میں کوئی روایت لائے تو اس روایت کو بھی دیکھ لیا کرو کہ بات ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی اقل مندی حدیث سے پیار اور محبت دیکھئے وہ فرماتے ہیں روایتیں تین قسم کی ہیں نمبر ایک سینے تک آتھ اٹھاؤ حضور سے ثابت نمبر دو کندوں تک آتھ اٹھاؤ حضور سے ثابت نمبر تین کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاؤ حضور سے ثابت لیکن ہم عمل کانوں والے پہ کریں گے کیوں جس بندے نے سینے تے مطابق آتھ اٹھانے کے مسئلے کو لیا اس نے دو حدیثیں چھوڑ دیں کندوں اور کانوں والی اور جس نے کندے والا لیا اس نے کانوں والی روایت چھوڑ دی امام صاحب فرماتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے تینوں پر عمل ہو جائے گا کوئی چھوٹے گی نہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہو ہاتھ یوں رکھو سینے سے گزارو پہلی روایت پہ عمل ہو گیا کندے پہ گزارو دوسری روایت پہ عمل ہو گیا کانوں کے برابر کرو تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا بہت اوقات مسئلہ چھپا ہوتا ہے وہ ہر بندے کو نظر نہیں آتا جب ہر بندے کو نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں ابو حنیفہ کا مسئلہ تھے اس حدیث خلافے میں نے کہا فولی وجہ کشطر المسجد الحرام کبلے کی طرف مو کرو یہ آیت تو اس آیت کے خلاف ہے کنتا علیہا قرآن کہتے جس پر آپ پہلے تھے بیت المقدس کی طرف آیت کے تو خلاف ہے کہتے ہیں وہ مسئلہ پہلے کہے یہ بات کا ہے میں نے کہا پتا چلا کوئی حدیث پہلے کی ہوتی ہے پھر بات کی ہوتی ہے یہ فرق اس ماہر کو پتا ہے جو صحابہ سے پڑھ کے آیا ہے تو میرے دوستو القرآن هو المنزل وللرسول حضر پاک پر مختلف اوقات میں قرآن اتنا روایات آئی مسائل آئے تاکہ امت کو مختلف معاملات سے واسطہ پڑھنا ہے ہر مسئلہ کا حل موجود ہو ایک مسئلہ اور لاتے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون اجری رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کتاب العدب کی تفسیر میں ایک بات نے ذکر کی ہے مشہور ترین حدیثیں آپ نے سنی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے بھائی کے گھر گئے حضرت انس کے گھر گئے چھوٹے بھائی ان کے بچے تھے پھیرے ہوئے تھے حضور نے دیکھ کے فرمایا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر ابو عمیر تری بلبل کا کیا بنا تری بلبل کو کیا ہوا فعلن نغیر یہاں ان نغیر فائل ہے سنیے یہ مولوی جانتے ہیں میں اس کا آگے مطلب بتاؤں گا کہ اس فائل سے کیا نکلتا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسے ساٹھ مسئلے لیے ہیں شیخ علدیس مولانا ذکریہ کاندلوی دعول امدیو بند میں ایک پھول گلدستے کا نام ہے جس بندے نے فضیل اعمال لکھی اور اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں نے فضیل اعمال بھی لکھی ہے عوجز المسالق حدیث پاک کی کتاب موت امام مالک کی شرعہ بھی لکھی ہے بزر الموجود اپنے استاد ذل مکرم کی فادات ابو دعوت کی شرعہ بھی لکھی ہے مکانت الامام ابی حنیفہ تفیل حدیث امام صاحب کی شان پہ جز جزء ما قال المحدثون فیل امام ابی حنیفہ پر ایک مقالہ بھی لکھا ہے اور یہ ساری حدیث کی خدمت کی ہے اگر تجھے قبول ہے تو مجھے اپنے نبی کے قدموں میں قبر عطا فرما دے اللہ آپ کو مسجد نبی لے جائے اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے دیکھا آپ نے امین کہا ابھی میں کہتا ہے نا حضور کی برکت سے لے جائے تو آدھے لوگوں نے کہتا نا وسیلہ شرک ہے اپنی برکت کے لوگ گائے ٹھیک ہے تو سنیں اللہ آپ کو مدینے لے جائے میں دل سے کہتا ہوں اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے آپ حضور کی روزے پہ جائیں رسول اللہ کے روزے پہ ٹھہریں حضور پاک کو سلام پڑھیں رسول اللہ کو سلام کر کے باہر نکلیں باب البقی سے نکلیں باب البقی سے گیٹ نمبر ارتیس پہ آئیں گیٹ نمبر ارتیس سڑک کراس کرے جنت البقی ہے جنت البقی میں امام نافق قبر امام نافق کے قدموں میں امام مالک کی قبر امام مالک کی قدموں میں چھوٹا سے نیچے آئیں مولانا خلیلہ مصارنپوری کی قبر ان کے قدموں میں شیخ زکریہ کی قبر سائیڈ بھی قدموں والی میں دیئے جو مانگا تھا شیخ علاجیس مولانا زکریہ کاندلوی کی بخاری کی شرعہ اٹھائیں الکنز المتواری شیخ زکریہ فرماتے ہیں سو مسائل اس چھوٹی حدیث سے نکلیں حدیث کیا ہے یا ابا عمر اے ابو عمر کیا ہوا تیری بلبل کو کہتے ہیں کیا مسئلے نکلے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر گئے اور گھر میں جا کے مزاک گپ شپ لگائی اس بچے سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے گھر میں اس کی دلداری کے لیے جانا چاہیے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے اور وہ بچہ چھوٹا ہو اور تازیت کرنے والا بڑا ہو تو بڑے آدمی کو چھوٹے بندے کی بولی بول کے اس سے بات کرنی چاہیے ایک مسئلہ اور نکلا وہ مسئلہ یہ کہ مرد تو مرد انسان تو انسان جانور کی بھی تازیت کرنی چاہیے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ مدینہ کے شہر میں گھر کے اندر پرندوں کا شکار جائز ہے یہ حرم مکی کی طرح نہیں ہے کہ شکار پہ دم آ جائے ادھر کا شکار جائز ہے ایک مسئلہ اور نکلا وہ مسئلہ یہ نکلا کہ چھوٹا بچہ ہو شادی نہ ہوئی ہو اس کی کنیت اب ام سے اس طرح رکھنا جائز ہے تب ہی تو حضور نے چھوٹے بچے کو ابو نعیر فرمایا یا ابا امیر فرمایا تو چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے ابو کے نام سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر والد اپنی اولاد کے اوپر پیسے خرچ کرے اس کے کھیل کود کے لئے لہو لاب لیکن وہ حدود کے اندر حدود سے باہر نہیں تو والد کا پیسے لگانا جائز ہے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر کوئی چاہے کہ میں پرندے کو قید کر کے اپنے گھر میں رکھوں کھانا پینا اسے دوں تو یہ ظلم کے بدلے میں نہیں آتا ظلم کے زمرے میں نہیں آتا حضور پاک علیہ السلام کے دور میں یوں کیا کرتے تھے حضور منع نہیں کرتے تھے میرے دوستو اخذہ من امیاتمہ میں نے تو دس بتائے ہیں سو مسائل شیخ زکریہ نے کہا نکل دے اب ایک آدمی تو کہے گا ایک لائن کی حدیث ہے تو اس ایک لائن میں کیا چھپا ہوا ہے وہ کون بتائے گا اس زمین میں ہم کہیں گے پتھر ہے خردبین سینسدان لگا کے کہے گا ڈیزل ہے پیٹرول ہے مادنیات ہے یہاں سونا ہے چاندی ہے نمک کی کان ہے خردبین اس کی بتائے گی کیوں اس کے پاس مہارت ہے وہ علم پڑ چکا ہے اس آیت سے کیا نکلا ہم تو کہیں گے یہ حدیث ابو عنیفہ کے مسئلے کے خلاف ہے وہ صحابہ کا شاگرد ہے اس نے اپنی مہارت کی اینک لگا کے مسئلے کو نکال کے ہمیں حل بتا دینا ہے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول سے ایک ایک بات علیدہ 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 موقعوں پر اتر کے سامنے آئی علیدہ 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 موقعوں پر ایک مسئلہ نکل کے آیا امت نے اس کو اکٹھا کر کے فقہ شریعت کی مہارت میں نکال کے امت کو سمجھایا ہے اسی وجہ سے القرآن والمنزل والرسول رسول اللہ پر وقفے وقفے میں قرآن کریم کی آیات اتاری گئیں میرے دوستو یہ بوضوع بہت طویل ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس پر کہاں تک بات ارز کروں تقریبا میرا ٹائم بھی پورا ہے اور میرے پاس اگلے دو آپشن بھی موجود ہیں جو دو آپشنوں میں والمکتوب فی المصاحف صحابہ نے لکھا تو کیسے والمنقول وانہ نقلم متواترم بلا شبہ امت کا اجمع حجت ہے تو کیسے یہ پورے دلائل ہیں اس کی تفصیل کسی اور موقع پہ اللہ آپ کو رمے قرآن کریم کے اوپر عمل کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کی منشہ ماننے کی توفیق اطاف فرمائے مطالب ماننے کی توفیق اطاف فرمائے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ماننے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سواجو رکھیں سن لیں دو مسائل کا جواب پہلا سوال ہے یہ کہتے ہیں احناف کی عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں سیدی سے ثابت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے نماز پڑھو یہ فرمان تو دونوں کے لیے یعنی مرد عورت کے لیے میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو تو ہم نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو پھر ہم تو پڑھے ہی نہیں نا تو جان چھوٹ گئے اگر حدیث کے لفظ ایمان نے کہ ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے تو ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے لہذا نماز دی چھٹی مانیں گے بولیے آپ کہیں گے نہیں ہم نے صحابہ کو دیکھا تو تقلید تو ہو گئی نا صحابہ کے دیکھنے میں صحابہ کو دیکھ کے ہم نے دیکھا ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا حضور کو صحابہ نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تابعین کو تبہ تابعین نے دیکھا تابعین کو آتے آتے ہم تک پہنچا تو یہ تقلید فی عبادت الصلاح کے طریقے میں تو ہو گئی تو اس سے ایک مسئلہ جو ادھر ٹاکا ادھر 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 ایک عقیدے کلے تو دوسرا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے سوال والے کا دوسری بات سلو کمار آئیت مونی اسلی رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے فرمایا تھا یہ بھی اس صحابی کا نام لکھا ہوا ہے وہ صحابی ہے یا صحابیہ ہے یہ بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے اس حدیث میں اس صحابی کا نام لکھ دیں جو اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مسئلہ حال ہو جائے گا حضرت مالک ابن حویرس رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہے صحابیہ نہیں ہے کسی بات کر رہے ہو نمبر دو اگر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے لئے ایک ہے جیسے تم کہتے ہو ان لفظوں پہ تو حضور کی حدیث دکھا دیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے ایسی کوئی حدیث ہے اجی کوئی نہیں ہے اگر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو طبرانی میں صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے رسول نے عورتوں کو سجدے کا طریقہ سکھایا ہوئے ارشاد فرمایا سنو اور نوٹ کرو روایت اللہ کے رسول نے فرمایا فَزُمَّ بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَرْ رَجُلْ فرمایا اپنی زمین پہ سجدہ کرتے وقت اپنے جسم کو یوں سمیٹ کے سجدہ کرو کیونکہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَرْ رَجُلْ مرد اور عورت کی نماز کا مسئلہ ایک نہیں ہے یہ تو اللہ کے رسول الرشاہد فرما رہے ہیں اور یہ جو حدیث ہے کہ عورت نماز سہن میں پڑے بہتر ہے برامدے میں پڑے بہتر ہے کمرے میں پڑے کمرے سے بہتر ہے کمرے کے کونے میں پڑے کوئی فرق نہیں ہے اور ہمیں تو حکم ہے اگر تم مسجد میں نہیں آوگے لَأُحَرِّ قَلْنَا عَلَيْهِمْ بُيُوتَوْ میں تمہارے گھر جلا دوں گا کون کہتے فرق نہیں ہے اگر فرق نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو اماموں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں فرق نہیں ہے ان کے اماموں کے لیے تو بہت اچھا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیکج مل گیا ہے کہ امام سے اپنے کسی کام پہ جانا ہو تو اپنا نائب اپنی گھر والی کو دے جائے پھر آجی تو پڑھائی رکھ پچھے کیونکہ فرق نہیں ہے نا تو امامت میں بھی فرق نہیں ہے کسی مسجد میں معزن عورت رکھ دیں امامت میں فرق نہیں ہے اس میں ماشاءاللہ اگر اس نے نماز پڑھا دی تو نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی بہترین طریقے سے بڑے صفح اولہ میں بڑے بڑے لوگ آ کے ٹھہر جائیں گے کیسے دنیا میں دین کو مزاق بنا دی ہے کوئی فرق نہیں ہے کون کہتے ہیں فرق نہیں آپ یوں ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں خاتون کو ایسے ٹھہراؤ گے کیسے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوستو باقاعدہ فرق موجود ہے حیاء کا فرق موجود ہے تصطر کا فرق موجود ہے بے حیائی کا فرق موجود نہیں ہے حیاداروں کا فرق موجود ہے خاتون کے میں ایک مسئلہ اور بھی بدا دوں بات لمبی دو نہیں ہو رہی ہے عورت اور مرد کے دو قسم کے مسائل ہیں مالی بدنی مالی کہتے ہیں پیسے زکاة ہے صدقات ہے عشر ہے اس طرح کیا کہتے ہیں عطیہ ہے یا جو ہے نہ کیا کہتے ہیں کوئی اور صدقہ ہے فدیہ ہے فترانہ ہے یہ مرد عورت کا ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت کی زکاة تھوڑی ہے مرد کی زیادہ ہے نہیں نہیں مالی معاملات میں اسلام فرق نہیں کرتا لیکن جو عبادت بدنی ہے فیزیکل جسمانی ہے جس میں جسم کو دخل ہے اسلام نے کئی جگہ فرق کیا روزہ عبادت مالی ہے یا جسمانی ہے ایک تندرست عورت پورے مہینہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اسی کہتے ہیں فرق نہیں تھے پورے مہینہ خاتون تو روزہ رکھوا کے بکھاؤ نمبر دو حاج جسمانی عبادت یا مالی ہے مارد عورت کا احرام ایک ہے مارد عورت کا حاج عمرہ ایک ہے تو جسمانی عبادت میں شریعت نے فرق کیا میرے دوستو ایسے نماز ہے شریعت ادھر بھی حیاء دیتی ہے ادھر بھی مارد عورت میں فرق موجود ہے جسمانی مسئلہ اور ہے مالی مسئلہ اور ہے کیسی بات کر رہے ہیں سلو کمار رائیت و مونی موجود ہے چلو سیغہ مارد کا نبی ہوتا ومن تقنط سے دلیل لے کر آ جاتے لیکن یہاں تمام معاملات مرد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد عورت کی نماز میں فرق نہ ہوتا مرد عورت کی عبادات میں فرق نہ ہوتا تو حضرت عائشہ اونٹ پر ایسے بیٹھتی کجاوے کے اندر حجرے میں بند نہ ہوتی مرد عورت کے معاملات میں فرق نہ ہوتا تو عائشہ بھی اپنا ہارڈ ڈھونڈنے جاتی مرد صحابہ نہ جاتے ہارڈ ڈھونڈنے میں جسمانی معاملات میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بارے میں پوچھا جہاد کے بارے میں پوچھا تھا کہ عورت جہاد کیوں نہیں کرتی فرمایا عورت کا جہاد عورت کا حج ہے بدنی عبادت میں اسلام فرق کرتا ہے مالی معاملات آ رہے ہیں اس لئے حیاء کو سامنے رکھیں حیاء کو سامنے نہ رکھیں تو حدیث میں ایک گنجائش پھر موجود ہے جو مرضی ہے پھر کرتا رہے لیکن اگر حیاء ہے تو حیاء مانے ہوگی میرے دوستو بعض وقت دونوں معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن فرق ہوتے ہیں مرد عورت نے کلمہ ایک جیسا پڑھا ہے ماں اور بیوی نے کلمہ ایک جیسا پڑھا ہے دونوں عورتیں ایک جیسی ہیں لیکن ماں اور بیوی میں زمین اسمان کا فرق ہے بیٹی اور بہن میں زمین اسمان کا فرق ہے تھوڑا سا فرق اور اسے کہتے ہیں گر فرق کے مناتب نکنی زندگی کی اگر مناتب کا فرق نہیں کروگے نا دین میں گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے مولا رشید عمد گنگوئی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے اللہ جھوٹ بول دے آپ حضرت گنگوئی کی یہ کتاب دکھا دیں میں تمہارے ہاتھ چوم کے پوری زندگی یہاں آپ کے بازدار گاؤں میں آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں گا بسم اللہ یہ عبارت لے کر آئے اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت گنگوئی کی عبارت لے کر آئے یہ جھوٹ امت میں بولنا چھوڑ دیں امت پہلے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اتحاد کی بات کرو جوڑ کی بات کرو ملانے کی بات کرو توڑ کی بات نہ کرو مولانا سید عمد گنگوئی نے جملہ کالکہ حضرت گنگوئی کو کس نے کہا تھا فاضل بریلوی نے آپ پہ الزام لگایا تو حضرت نے اپنی زندگی میں کہا تھا لے کر آؤ کہاں ہیں وہ جو محر لائے تھے وہ محر بھی جیلی نکلی تھی تو حضرت کی زندگی میں اس کا جواب ہو گیا تھا المحند علمفند اٹھا کر دیکھ لیں التصدیقات لدفع التلبی ساتھ اٹھا کر دیکھ لیں اس کا جواب تو آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے کا موجود ہے کسی بات کرتے ہیں جس کے جواب ہو چکے ہیں وہ چبائے ہوئے لک میں اٹھا کر چلی ہوئی گولی دوبارہ نہیں چلتی ایک دفعہ کمان ستیر نکل جائے تو بس نکل جائے پھر استغفار کریں نکل گیا ہے جی نکل گیا وہ واپس نہیں لوٹتا اس کا جواب تو ہو چکا حضرت گنگوئی کے زندگی میں کسی بات کرتے ہو اللہ کے بندے کیسی بات کہ حضرت گنگوئی نے یہ لکھا یہ کون کہتے ہیں حضرت گنگوئی نے لکھا حضرت گنگوئی نے تو نہیں لکھا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے عشق رسالت کو پھیلایا ہے حضرت گنگوئی کے پاس علم حدیث پڑھنے شاگرد آتے تھے سین میں بیٹھے تھے بارش ہو گئی تو طلب آنے کتابیں اٹھائیں اندر چلے گئے حضرت گنگوئی نے اپنے رومال میں ان کی جوتیاں اکٹھی کی اور سر پہ رکھی اور لے کر آئے شاگرد نے کہا استاجی کیا غضب کر دیا کہ تم میرے مدنی کی باتیں پڑھنے آئے میں تمہارا خادم ہوں حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ سے خجوریں آتی ان خجوروں کے گھٹھلیوں کو پیس لیتے اور کھانے کے بعد بطور شفاہ انہیں کھا لیا کرتے تھے حضرت گنگوئی کے عشق رسول حضرت گنگوئی عاشق رسول تھے جو عاشق ہوتا ہے تو بڑے بڑے ان تک عشق تک نہیں پہنچ چکتے تو پھر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں ہر بندے کا کام مجنوب بننا نہیں ہے ہر بندے کا نام مجنوب بننا نہیں ہے تو میرے دوستو مولانا رشید عمد گنگو حرامت اللہ علیہ تو فقہ کے پابند شریعت کے پابند عشق رسول سے سرچار تھے ایسی باتیں ان کے اوپر جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے بہت بری باتیں اس سے توبہ کر لینی چاہئے